اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو حضراتِ گرامی آج جو دینِ اسلام میں سب سے بڑا فتنہ ہے وہ وہاویوں کا فتنہ ہے کیونکہ آج تک جتنے بھی دینِ اسلام میں پریشانیاں اور جتنے بھی فرقبندی ہوئی ہیں وہ صرف اور صرف دینِ اسلام میں فرقبازی اور اختلافات اگر کسی قوم نے پیدا کیا ہے تو اس قوم کا نام ہے وہابیہ ورنہ سارے کے سارے لوگ ایک پلیٹ فارم پہ تھے لیکن ان لوگوں نے کیا ہے فتنہ پیدا کیا آپ سنتے ہوں گے کہ آپ یوٹیوب وغیرہ پر بھی سنتے ہوں گے کہ ان وہابیوں نے یہ بیان دیا کہ ہم پہلے اہل سنت تھے اس کے بعد کیا ہے ہم وہابی بنے تو مطلب یہ ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَا عَتَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِعَمْ وَلَا تَفْرَقُوا کہ ایک ہو جاؤ اور فرقے میں نہ بٹو تو یہ لوگ پہلے ایک تھے ہم سب لیکن کیا ہے کچھ ڈالروں کی بنیاد پر کچھ ریالوں کی بنیاد پر یہ لوگ کیا ہے فرقے بازی میں بڑھ گئے اور جو آج تک اہل سنت والجماعت ایک فرقے پہ تھی اجتماعیت تھی ان لوگوں کے درمیان فرقہ بازی اگر کسی قوم نے کیا ہے تو وہ دیبندی اور وہابی قوم ہے آج جو لوگ کہتے ہیں کہ مسلمانوں نے فرقہ بازی کی ہے میں آپ کو بتا دوں کہ کوئی بھی ایک اہل سنت والجماعت کا بتاؤ جو اہل سنت والجماعت یہ تھا کہ پہلے وہ شروع سے وہابی تھا اور اب جا کر کہ وہ اہل سنت والجماعت ہوا ہو ایسا آپ بتائی نہیں سکتے لیکن جو قوم پہلے سے اہل سنت اور صحابہ کے طریقے پہ چلتے آ رہی ہے اس قوم میں فرقہ بازی کا کام جو کیا ہے وہ وہابیوں نے کیا ہے ابن عبدالوحاب نجدی جو تھا یہ بہت بڑا سالم و جابر تھا کہ صحابہ اکرام تابعین اعظام کے مزارات پہ اسوں نے بلڈیزر چلایا میں اس کی تحقیق آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ دنیا اسلام کو آس سے تقریباً تقریباً ساڑھے چودہ سو سال گزرے ہوئے ہیں ساڑھے چودہ سو سال گزر گئے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو شریعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے اسے سالے چودہ سو سال میں اس پاک دین میں کئی بلائیں کئی مصیبتیں آپ کے سامنے آئی اور بہت ساری آنڈھیوں کے ذریعے اس دین اسلام پر زور و شور سے وار کیا گیا مگر الحمدللہ دین اسلام میں وہ خوشبو اور اس کا چمن وہ لہ لہایا کہ اتنے وار کے باوجود بھی یہ سرسبز و شاداب رہا ہمیشہ اور ہمیشہ سے یہ روز روشن کی طرح آیا رہا بہت سارے فتنے آئے چلے گئے کبھی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں صاف طور پر یہ اعلان فرمایا کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الزِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِزُونَ کہ ہم نے ہی قرآن اتارا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں تو جس کا محافظ خود اللہ ہو تو اب بتاؤ اس پہ اگر دنیوی طاقت اور دنیوی ظلم و ستم آئے اور اللہ اگر اس کا محافظ ہو جائے تو اس دین کو برباد کون کر سکتا ہے جس کا محافظ خود آگو صاف اللہ نے فرما دیا کہ اِنَّا نَحْنُ نَسَّلْنَا الزِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِزُونَ کہ ہم ہی اس کو اتارتے ہیں اور ہم ہی اس کی حفاظت کرتے ہیں آپ آئے کبھی اس دین پر یزیدی بادل چھائیں میدانِ کربو بلا یاد ہے یزیدی بادل چھائیں کبھی رافضی اور خارجیوں کا دور دورہ ہوا کبھی بلوائیوں نے اس پر حملہ کیا اور کبھی یزیدیوں نے کبھی حجاجی حجاج بن یوسف کے فوجیوں نے اس پر حملہ کیا کبھی معمونی طاقت نے اس پر آ کر کے اپنا دھاوا بولا کبھی تاتاریہ قوتوں نے اس دین پر آ کر کے دعویٰ ڈالا کبھی خارجیوں نے اور کبھی رافضیوں نے اور کبھی وہابیوں نے دیوندیوں نے اور آج کل شیعہ اور رافضیوں نے اس دین پر دھاوا ڈالا ہے مگر سب کی یہ ناکام کوششیں کیا ہے بلکل بیکار ہو گئی کیونکہ یہ ایک سواد عاظم ہے اور سواد عاظم پہاڑ کی حیثیت رکھتا ہے اور پہاڑ سے جو چیز ٹکراتی ہے وہ تو نصف نابود ہو جاتی ہے لیکن جو سواد عاظم احل سنت والجماعت ہے وہ شروع سے ہی لہلہاتا ہوا ہے اور اس کا چمن بھی بلکل سب جو شاداب ہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے خود اس کی حفاظت کیا ہے اور جس کی اللہ حفاظت کرتا ہے تو اللہ جس کو قائم و دائم رکھنا چاہتا ہے دنیا کی کوئی قوت ہے دنیا کی کوئی طاقت ہے اس کو کیا ہے برباد نہیں کر سکتی مگر آج جو آپ کے سامنے میں بیان کر رہوں ان تمام فتنے اس دین پر آئے اور آنے کے بعد اس دین پر آنے کے بعد یہ فتنے جو آئے لیکن ان تمام فتنوں میں جو مجھے دو فتنہ دکھتا ہے وہ فتنہ جو ہے وہابیوں کا فتنہ ہے اور آج کل رافضیوں کا فتنہ ہے وہابی نے مسلمانوں کو ایک دوسرے مسلمان کا دشمن بنا دیا یہی وہابی ایک دوسرے بے قصور لوگوں کو کیا ہے مارنے کے تیاری میں آتک بادیوں کی دہشتگردیوں کی تیاری میں لگے ہوئے ہیں کوئی بھی انسان اگر صوفیزم کے نقش قدم پر چلے گا تو کبھی وہ انسان آتک بادی نہیں ہو سکتا کبھی بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ دین اسلام جو ہے اور جو دین اسلام صوفیزم کے حوالے سے چلتا ہے وہ دین اسلام میں اللہ اور اس کے رسول کا خوف بتایا جاتا ہے اس کی محبت بتائی جاتی ہے اور ایک دوسرے کی عزت کرنا بتائی جاتی ہے چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ ہندو ہو ایک دوسرے کی آپسی اختلافات کو دور کر کر اس کو عزت سے پیش کیا جاتا ہے کیونکہ میرے رسول نے مسلمانوں کے ساتھ ساتھ کافروں کی بھی عزت فرمائی ان کے دسترخان پر کھایا تو صوفیزم جو ہے دین اسلام جو اہل سنت ہے وہ کبھی بھی آتنگوادیوں کا ساتھ نہیں دیتا اور کبھی بھی وہ آتنگوادی اس کے لڑکے نہیں نکلتے بلکہ ان سے ان کی زبان قول فیل سے یہ بات نکلتی ہے کہ اس کے ہر ایک فیل میں اللہ کے رسول کی اطاعت ہوتی ہے اللہ کی فرما برداری ہوتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ آج تک جتنے بھی آتنگوادی پیدا ہوئے اس کا تعلق نہ اسلام سے ہے نہ دین اسلام سے ہے بلکہ اس کا تعلق جو ہے وہ وہاہبیوں اور نجدیوں سے ہے اور یہ وہاہبی اور نجدی دین اسلام کا کوئی بھی ایک حصہ نہیں ہے تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ آج کل کے دور میں سب سے بڑا فتنہ جو ہے یہ وہاہبیوں کا ہے کیوں وہاہبیوں کا ہے آپ حادیث مبارکہ پڑے ہوں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وہاہبی فتنے کی خبر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے ساڑھے چودہ سو سال پہلے ہی عطا کر دیا تھا اور دنیا اسلام کو اس وہاہبیوں کے فتنے کے بارے میں یہ بتا دیا تھا جیسے کہ مشکا شریف میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس حدیث کو مشکا شریف کے دوسری جلد صفحہ نمبر پانچ سو بیاسی میں جو کہ باب نمبر ہے بابو ذکر یمن والشام اور امام صاحب مشکاک نے امام بخاری کے حوالے سے یہ روایت ذکر فرمائی ہے فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن دریاء رحمت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دریاء رحمت جوش میں تھا بارگاہ الہی میں ہاتھ اٹھا کر دعا فرمائی جا رہی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم بارک لنا فی شامنا اے اللہ ہمارے لئے ہمارے شام میں برکت عطا فرما پھر اس کے بعد فرمایا اللہم بارک لنا فی شامنا اے اللہ ہمارے یمن میں برکت عطا فرما حاضرین میں سے باز جو ہے نے عرض کیا یا رسول اللہ شام اور یمن کی بات تو ہو گئی اس کے بعد فی نجدنا فی نجدنا یعنی یا رسول اللہ دعا فرمایا کہ ہمارے نجد میں بھی برکت عطا ہو یعنی یہ بھی دعا کرے کہ ہمارے نجد میں بھی کیا ہو برکت عطا ہو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی فرمائی کیا فرمائی کہ شام اور یمن کا ذکر فرمایا مگر نجد کا نام حضور کریم نے نہیں لیا انہوں نے پھر توجہ دلائی یعنی صحابہ اکرام میں سے باز نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ نجد کے لیے بھی دعا کیجی مگر اللہ کے نبی نے نجد کا نام نہیں لیا بلکہ جب بھی نام لیا تو شام اور یمن کا نام لیا تین بار شام اور یمن کا نام لیتے ہوئے دعا فرمائی بار بار توجہ دلانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کیا کہ آخر میں یہ فرمایا کہ میں ایسے نجد کے بارے میں دعا کروں جہاں سے جس کے الفاظ ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں اس خطے کے لیے دعا کروں کہ وہاں سے تو زلزلے فتنے ہوں گے اور وہاں سے شیطان کی دو سینگیں پیدا ہوگی شیطان کے گروہ پیدا ہوگی اس سے معلوم ہوا کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ پاک میں دجال کے فتنے کے بعد سب سے بڑا فتنہ جو تھا وہ نجد کا فتنہ تھا کیونکہ وہاں سے شیطان کے زلزلے اور اس کی خبر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دیا تھا کہ نجد سے کیا ہے فتنے اور شیطان کی سینگیں نکلیں گی شیطانی گروہ نکلیں گی ایک اور حدیث پاک میں مشکا شریف کی پہلی جل کتاب القصاص باب قتل و اہل الرن صفہ نمبر 309 میں جو نصائی شریف کا حوالہ دیتے ہوئے حضرت ابو برزہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار کچھ مال غنیمت تقسیم فرما رہے ہیں ایک شخص نے پیچھے سے عرض کیا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس تقسیم میں انصاف نہ کیا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہو کر فرمایا کہ ہمارے بعد تم کو ہم سے بڑھ کر کون عادل نہ ملے کوئی عادل نہ ملے ہرے ہم تو وہ عادل ہیں کہ ہمارے بعد کوئی ہم سے بڑھ کر عادل اور انصاف والا نہ ملے گا پھر فرمایا کہ آخر زمانے میں ایک قوم اس سے پیدا ہوگی جو قرآن پڑھے گی مگر قرآن ان کے حلق سے نہ اترے گا اور اسلام سے ایسے نکل جائیں گے جیسے کہ تیر شکار سے نکل جاتا ہے اسلام سے وہ ایسے نکل جائیں گے جیسے کہ تیر کیا ہے شکار سے پھر فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی ان کی پہچان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعنی ان کی پہچان یہ ہے کہ وہ سر منڑائیں گے بالکل ٹکلے رہیں گے سر منڑائیں گے اور یہ نکلتے ہی رہیں گے یہاں تک کہ ان کی آخری جماعت دجال کے ساتھ ہوگی ان کے آخری جماعت تجال کے ساتھ ہوگی اگر تم ان سے ملو تو جان لو کہ وہ تمام خلقت میں بدتر ہے یعنی مخلوق میں وہ تمام کے تمام کتنے ہیں وہ ایسی قوم جو ہے وہ تمام مخلوق میں بدتر ہے ان میں سے ان کی پہچان فرمائی گئی ہے کہ سر منانا آج بھی وہا بھی اس سے خالی نہیں ہے وہ لوگ سر منانتے ہیں دیکھوا کہیں فرمایا پرستوں کو چھوڑیں گے اور مسلمانوں کو قتل کریں گے ایک جگہ تو حدیث میں یہ ہے کہ جو بدپرست ہے کافر و مشرق ان کو قتل نہیں کریں گے جس کو قتل کریں گے وہ اس پرستوں کو چھوڑ کر مسلمانوں کو قتل کریں گے دیکھو بخاری شریف کی پہلی جل کتاب الانبیاء جو یاجوج ماجوج کا قصہ ہے اور مسلم شریف کی باب اور مشکاش شریف باب الموجزات میں بھی یہ ذکر کیا گیا ہے کہ اگر انہیں ہم پاتے تو قوم آت کی طرح قتل فرما دیتے آج بھی دیکھو جا کر کے وہاوی اور دیواندیوں کہا کہ وہ ہندووں کے ساتھ تو ملتے ہیں مگر کیا ہے وہ مسلمانوں سے نفرت کرتے ہیں اور وہ ان کو یہ کہتے ہیں یہ مشرق ہے یہ شرق میں مختلع ہے یہ بھی دتی ہے مگر ہندو پر کوئی کام نہیں ہوتا مسلمانوں پر حرمین شریفین میں بولا کر مندیر بنوائیں گے دیکھو آج دیکھو میں اگر جھوٹ بول رہا ہوں تو شوشل میڈیا پر اٹھا کر دیکھو کہ ہندووں کو حرب جا کے دیکھو عرب میں دوبائے میں مندیر بنوائیں گے یہ ان کو شرق نہیں دکھے گا لیکن جب مسلمان قبر پر جا کر اللہ کے ولی کا وسیلہ لے کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں تو ان کو یہ مشرق شرق دکھتا ہے اور کہتے ہیں کہ یہ مشرق ہو گئے یہ بھی دتی ہو گئے تو مسلمانوں کو یہ قتل کریں گے یہ نبی کا فرمان ہے اللہ کے نبی نے پہلے ہی بتا دیا تو ان کے پالے میں نہ پڑھنا یہ لوگ تو خود جہنم کے کتے ہیں اور لوگوں کو بھی اپنے قول و فیل سے جہنمی بنا رہے ہیں اب دیکھئے اس سے تو یہ بات بالکل واضح طور پر ثابت ہو گئی آپ بارمی صدی اسوی کی بات آئے کہ بارمی صدی میں نجد میں ایک شخص پیدا ہوا جس کا نام محمد ابن عبدالوحاب ہوا نجد میں ایک شخص پیدا ہوا جس کا نام محمد ابن عبدالوحاب ہوا پیدا ہوا اس نے کیا کیا کہ اہلِ حرمین اور دگر مسلمانوں پر کیا ہے اس نے ظلم و ستم کیا آپ اس کے واقعات اگر پڑھنا چاہتے ہیں تو اٹھا کر دیکھیں سیف الجبار ایک کتاب ہے اور ایک کتاب ہے بوارقِ محمدیہ علا ارغماتِ نجدیہ یہ ایک کتاب ہے جس میں اس کے واقعات ہیں اور ان کے ظلم و ستم کو علامہ شامی علیہ رحمت الرزوان نے اپنی کتاب رد المختار مختار میں بھی تیسری جند میں ذکر کیا ہے باب البغاق میں یہ ذکر کیا ہے فرماتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں عبدالوحاب کے ماننے والے کا واقعہ ہوا ہے کہ یہ لوگ نجد سے نکلے اور مکہ اور مدینہ شریف پر انہوں نے غلبا کر لیا اور انہوں نے اپنے آپ کو ہمبلی مذہب کی طرف منصوب کرتے تھے لیکن ان کا عقیدہ یہ تھا کہ صرف ہم ہی مسلمان ہیں یہ علامہ شامی لکھتے ہیں ہم ہی مسلمان ہیں اور جو ہمارے عقائد کے خلاف ہے وہ مشرق ہے ان کا عقیدہ یہ تھا انہوں نے اس لیے انہوں نے اہل سنت والجماعت کو قتل کو جائز سمجھا اور ان کے علماء کو قتل کیا یعنی اہل سنت کے علماء کو انہوں نے قتل کیا یہاں تک کہ اللہ تعالی نے وہابیوں کی شوقت توڑی اور ان کے شہروں کو ایران کر دیا اور اسلامی لشکروں کو ان پر فتح دی یہ واقعہ بارہ سو تیس ہجری میں واقع ہوا یہ بات علامہ شامی علیہ رحمت ورزوان نے ذکر کیا ہے اب ایک بات اور ذہن مرکھو کہ سیف الجببار وغیرہ میں جو کتاب ہے ان کے ظلم و ستم کی بہت بڑی تاستان موجود ہے آپ اس کا متعلق کر سکتے ہیں اور یہ بات تو آپ کو واضح طور پر معلوم ہے کہ مکہ اور مدینے میں بہت سارے علماء اکرام کو پانس سو سے زیادہ علماء اکرام کو اس محمد بن عبدالوہاب نجدی نے قتل کروایا وہ یہ فتوہ لگا کر کہ یہ ظالم ہے یہ کیا ہے مشرق ہے تو اللہ کے نبی نے جو پہلے داستان دی تھی کہ مسلمانوں کو قتل کریں گے تو ان کی یہ واقعات نبی کریم کا علم غیب اس بات سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی نے پہلے سے بتا دیا تو اے مسلمانوں ایسی جماعت سے بھی بچو جس جماعت کی پیشنگوئی اللہ کے نبی نے آس سے چودہ ساڑے چودہ سو سال پہلے کر دیا کہ یہ لوگ خود جہنمی ہیں اور جہنم میں لے جانے والے یہاں تک کہ اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے سیف الجبار میں کہ مکہ اور مدینہ تل منورہ میں بے گناہوں کو قتل کیا اور وہاں کے عورتوں سے زنا کیا ان کو غلام بنایا باندیاں بنایا لونڈیاں بنایا سادات کرام کو بہت سارے قتل و غارت کیا مسجد نبوی کے تمام قالین اور جھاڑو فانوس اٹھا کر کیا ہے لے گئے تمام صحابہ اور اہل بیعت اعظام کے قبروں کو زمین سے ایک دم بلکل بوس کر دیا اس سے پہلے پوری اچھی قبر بنی ہوئی تھی لیکن کیا ہے ان کے آنے کے بعد بلکل یہ کر دیا گمبد خضرہ جس کے اوپر صلات و سلام ملائکہ پڑھا کرتے ہیں ہمیشہ شب ہو شان پڑھا کرتے ہیں اس کو بھی گرا دیا جائے یہ ان لوگوں کا نظریہ ہے آج بھی یہ لوگ یہی بیان دیتے ہیں کہ کیا ہے گمبد خضرہ کو گرا دیا جائے یہ تمام چیزوں کو گرا دیا جائے اللہ اکبر کبیرہ مگر جو شخص اس بری نیت سے روزہ پاک پر گیا اس پر خدا پاک نے ایک سامپ مقرر فرما دیا یعنی گرانے کو گیا تھا اس نے گمبد خضرہ کو بھی گرانے کو گیا تھا لیکن ایک سامپ مقرر فرما دیا جس کو اس سامپ نے کیا کر دیا ہلاک کر دیا تو اب ذرا دیکھو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آرامگاہ کو خود اللہ تعالی نے اپنی حفاظت میں رکھا ہے میں ان وہابیوں کو کہتا ہوں جو تم بیان دے رہے ہو نا کہ ہم کیا ہے گمبد خضرہ کو گرا دے اگر واقعی تمہارے اندر اتنی طاقت و قوت ہے تو تم گرا کر دیکھو کیوں؟ ہمارے تو یقین ہے کہ ہماری اس گمبد خضرہ جہاں پر آقائد ہو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہے اس کی حفاظت خود اللہ تعالی نے فرمایا ہے اب جیسے کہ یہ یسیدیوں نے اہلِ بیعت کو ستایا ہے اب ان کی رویش پر چلتے ہوئے ان وہابی اور دیوندیوں نے کیا ہے؟ اس طریقے کے کام کرنا شروع کر دیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کیا ہیں؟ جہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اس جگہ کو بھی دیکھوا ان لوگوں نے کیا کر دیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر نماز پڑھتے تھے وہاں پر ایک قبہ بنا ہوا تھا اس کو بھی ان لوگوں نے مٹا دیا حضرت عامنا رضی اللہ تعالی عنہ کا مکان تھا اس چیز کو بھی اس نے بدل دیا مگر ایک چیز ذہن میں رکھو کہ یہ لوگ تو اہلِ عرب میں اس نے اس طریقے کے کام کیے لیکن اسی کی رویش پر ہندوستان میں بھی ایک شخص پیدا ہوا جس کا نام جو تھا دہلی کی سرزمین پر پیدا ہوا جس کا نام اسماعیل دہلوی تھا اس نے محمد ابن عبدالوحاب نجدی کی کتاب التوحید کا اردو میں ترجمہ کیا اور خلاصہ کیا اور جس کا نام رکھا تقویت العیمان اس کی ہندوستان میں اشاعت کی گئی وہاوی بھی انہیں شہید کہنے لگے کیونکہ وہ اسی کے نقش قدم پر چل رہا تھا مگر جس سے اس اسماعیل دہلوی نے پیسے لیے تھے اسی نے اس کو قتل کیا سرحدی پتھان نے اس کو قتل کیا مار ڈالا مگر ان لوگوں نے کیا کیا سکھوں کے ہاتھ مارے گئے مگر اصل میں کیا ہے سکھوں کے ہاتھ نہیں مارے گئے کیونکہ اگر سکھوں کے ہاتھ مارے جاتے تو یہ امرسر وغیرہ کے مشرقی علاقے میں مارا جاتا کیونکہ یہ اس کا گڑھ تھا مگر اس نے نہیں معلوم کہ اس کی لاش کہاں غائب ہو گئی کہاں چلی گئی اس کی لاش بھی نہیں ملی یہ بات ہے تو میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ آقا دوجہان صلی اللہ علیہ وسلم نے جس قوم کی پہلے سے ہی یہ پیشنگوئی کر دی ہو اور وہ قوم آج تک مسلمانوں کو بہکا رہی ہے میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ بتاؤ کہ وہ قوم جو ساڑھے چودہ سو سال سے لے کر اب تک اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں پڑی ہو وہ قوم حق پر ہے یا وہ قوم جو بارہ سو بارویں صدی ہجری میں آئی محمد ابن عبدالوحاب کے نام کو لے کر اور اس نے اس قسم کے ظلم و ستم کیا اور اسی کی تقلید میں وہابیوں نے اپنا مرکز عقیدت بنایا اور ہندوستانیوں نے اسماعیل دہلی کو بنایا تو یہ قوم جنہوں نے اسلام میں درار پیدا کیے تو کس نے درار پیدا کیے یہ بتا ہوا بعض لوگ جو اہل سنت پر الزام لگاتے ہیں کہ اہل سنت وہ ہیں جو درار پیدا کرتا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بارویں صدی ہجری کے بعد ان لوگوں نے درار پیدا کیے اور ابھی ایک ویڈیو سن رہا تھا کہ ایک شخص جو جاہل تھا اس نے یہ کہا تھا جو ہمارے علماء نے کہا کہ 1850 سے پہلے میں نے خود ایک بیان کیا تھا ایک تقریری پرگرام تھا میرا 2018 میں جز میں میں نے یہ کہا تھا کہ 1850 سے پہلے ایک مسجد بتا دو جو وہابیوں کی تھی تو اس نے ایک وہابی نے یہ کہا تھا کہ 1850 سے پہلے ایک ایسی مسجد بناو جو سنیوں کی تھی یہ اس نے یہ کہا اور اس نے یہ کہا کہ ہم اہل سنت والجماعت جو ہیں وہ امام آزم کی تقلیب کیا کرتے ہیں امام آزم کی تو امام آزم کی وفاظ سے پہلے جتنی مسجدیں تھیں وہ اہل حدیث کی یہ اس کی جاہل آنت ہے میں یہ بات آپ کو کہتا ہوں یہ جو اہل حدیث جماعت کا وجود ہوا ہے یہ بتاؤ کہ اس جماعت کا وجود کب سے ہوا کیا نبی کے زمانے میں یہ جماعت معارضِ وجود تھی کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو اہل حدیث کہا حالانکہ ترمیزی کی حدیث مبارکہ میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اہل السنہ والجماعت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے علیکم بسنتی و سنتی الخلفائراشدین کہ تم پر میری سنت اور میرے خلفائراشدین کی سنت ہے یہ نہیں فرمایا اللہ کے نبی نے کہ علیکم بحدیثی و حدیثی خلفائراشدین یہ نہیں فرمایا سنت تو سنت والے جو ہوئے وہی اہل سنت تو نبی نے سنت کا لفظ ذکر کر کے اہل سنت کی طرف اشارہ کیا اور تم لوگ جو ہو وہ باروی صدی ہزری کے بعد ابن عبدالوحاب نجدی جو قرن الشیطان میں سے ہے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے ہی یہ بات بتا دی ہے کہ یہ شیطان کی سنگے ہیں نجد سے فتنے نکلیں گے تجال کے بعد بڑا فتنہ ہے اور اسی فتنے کو لے کر آج تک اسلام میں اور دین اسلام میں درار پیدا کیا جا رہا ہے اور یہی درار اہل سنت والجماعت کے کچھ نوجوانوں کو بھی لے کر ڈوب رہا ہے تو لہٰذا فیصلہ کرو مسلمانوں کہ یہ لوگ کس حد تک اپنے آپ کو گرا دیتے ہیں مسلمانوں کو چاہیے کہ حق کو پہچان کر اہل سنت والجماعت کے طریقے پر چلیں جو طریقہ کے حق کا طریقہ ہے اور جنت میں لے جانے والا راستہ ہے السلام علیکم ورحمت اللہ کی وبرکاتہ